میری گاڑی کے مکینکوں کا حال ہو ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے یہ لائٹ پھر سے بند ہو گئی پتہ نہیں کیا ہے اس کو اتنی واپ میں نے بنوایا ہے یہ پھر سے بند ہو گئی جل گیا یا ہولڈر بھی جل گیا ہمارے دل جلے ہمیں پھرپڑے جلے ہمیں ہولڈر بھی جل گیا ہے بھائی لگا بھائی یہ کہہ رہا ہے آپ دیکھو کہاں تک لائٹ جا ہے لوکلیں یہ بھائی تو پھر وہ ہی لگا رہے ہیں اچھا پھر وہ ہی لگے رہنے دے اگر یہ لگانا ہے تو ابے یار گاڑی کا حال دیکھو یار یہ وہ گاڑی جو میں دل سے بنوائی تھی ہے دیکھو ہم بھی گئے کام سے ہماری گاڑی بھی گئی کام سے مٹی دیکھو روڈ پہ ہوتے دیکھو یہ رمکسان ہوتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بڑی ٹک ٹاک الگ رہے جہاں رہے ستے رہے مسکراتے رہے بھائی سین دیکھا آپ نے گاڑی کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ایک ابباس ہو رہا ہے اور اب آپ لے لامنڈیا میں نچا بھی واپس کرتو اس قابل نہیں منا نا آپ نے ہی بھائی جا رہے بھائی جا رہے ہیں تو فیلال آج کے سین بہت ہائیڈ ہونے والا ہے ویلکم ٹو ایندر ویلوگ تو فیلال ہی نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں فیلال گاڑی کو سرویس کرائیں گے سرویس کرانے کے بعد تھوڑے بہت گاڑی میں اور کام ہے جیسے پیڈ لائٹ کی سیٹنگ کروانا تھوڑی سی اور چیزیں اس کے بعد پھر ہم رات میں بیٹھیں گے لائیو بھائی اگر آپ لوگ چاہتے ہو لائیو دیکھنا کوئی سوالات ہو تو ہم روز رات میں اکثر آج کل آرہ ہے دس گیارہ مجھے آپ میں لائیو بیٹھتا ہوں یہ گادہ گھنٹا تو آپ لوگ وہاں آ کے لائیو جوائن کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکر بھی نہیں ہے سبسکر ضرور کر لیں تاکہ میں یہ آنے والے کوئی بیڈی آکھو مسنا ہوں اور بھائی بھائی کیسا لہا رہا ہے بھائی شپاٹر شپاٹر ابھی تو خرچے باقی ہیں چلیں ہاں ویلوگ شروع کرتا ہے اپے شیٹ مین شیٹ کیا ترکی کریں گے دیکھو ابھی گاڑی نکالی ہے نہیں اور فیول لائٹ چل رہی ہے فیول about to end جیسے ہماری زندگی کے حالات چل رہے ہیں ویسے ہماری گاڑی کا پیٹرول چل رہا ہے جب یہ ٹینگ فل ندر آئے نا آپ کو فل ادھر تو سمجھو ملک کے دن سور گئے بھائی ابھی ویلال گزارہ کر رہا ہے سمجھ رہے ہو بات کو اہو ہی مدرام کر رہے ہو ملک صاحب تو یہ کر رہا ہے ملک صاحب آیاشی میں گھنٹا ہے آشی میں یہ آشی میں دھکا لاغے جانا پڑے گا بھی لگتے ہیں پام دکھ یار فاصلے اور کم ہو رہے ہیں دور سے پاس ہم ہو رہے ہیں مانگ لوں گا تجھے آسمان سے چین لوں گا تجھے اس جہاں سے اوہ جاندو ہے رے جاندو تیری باتوں میں پہنچ گیاں سرے سالے کے پاس بھٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ گاڑی کھڑی گئی ہے وہ پر ہی ہوگی دینہ میں آپ پیڑی دکھا دیں انہاں ٹھیک ہے میں ہم انتظار کرتے ہیں آج انتظار کرنا پڑھ رہا ہے ملک کو بھی بھائی ملک کو بھی بھی بھائی ملک کو بھی بھی بھائی تھا ملک کو بھی بھائی کے پاس ہم چاہے بھائی ملک کو بھائی بھائی پہی بھائی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب اس گاڑی کو بیچ کے تم کون سی گاڑی لوگ ہیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن کہتے ہیں تمہیں فیوریٹ گاڑی کون سی پسن ہے تو پیچھے کھڑا ہوا ہے ڈالہ یہ پسن ہے بھائی اپنے کو بہت اللہ سے اللہ دے گا ضرور لیں گے ابھی اللہ کا شکر ہے جس آل میرے پہل لگا لاک لاک حسان ہے بھائی ڈالہ کی اپنی بات ہے بھائی ڈالہ کی اپنی بات ہے میں نکلتے ہیں شام ہو گئی ہے ابھی اب میں کیا کروں ہاں اب جانا لائٹوں والوں کے پاس یار کہ اس کی لائٹیں نیچے پڑھیں زمین پر مجھے سے لوگوں نے کہا ملک صاحب اپنی جو نا گاڑی کے لائٹوں کی سیٹنگ کروا کوئی اور اوپر تک جائیں گے اچھی لگیں گی میں نے کہا اچھا تو ابھی چلتے ہیں مکانک کے پاس ہمیں کوئی نسلی مکانک مل بھی دی رہا جو ملنا ہے وہ کھٹے جمپوں میں لگتی ہے گاری لائٹیں بند جاتی ہیں اب اینے لائٹیں پک کروا ہی تھی اب یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا یہ دیکھو یہ پیڑ آیا ہوگی دیکھو اگر آ رہے لائٹ ہیں اب یہ پتہ نہیں کیا نمی آئی بھی ہے یہ کیا یہ کیسے ٹھیک ہوگا مجھے نہیں پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لائٹ دیکھو یہ کیسے یہ یہ رہو یہ کچھ بہتر ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ صاف ہیں اور یہ والی لائٹ صاف نہیں ہے چلیں آپ کو دیکھاتا ہوں بہت ایک گاڑی کون کون سی لائٹیں جل رہی ہیں اور کون کون سی لائٹیں بنيت ہے نا یہ دیکھو آپ میری گاڑی کے مکینیکوں کا حال ہوئے ہوئے یہ دیکھو یہ دیکھ رہو یہ لائٹ پھر سے بند ہو گئی پتہ نہیں کیا ہے اس کو اتنی ماں میں نے بنوائے یہ پھر سے بند ہو گئی اور وہ لائٹ جل رہی ہے ہوئے ہوئے ہی ہے جھلی ہم جلاتا ہوں ہیڈ لائٹ ہائی لائٹ ہائی بیم نا یہ رہی اب آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اب جو مجھے اکثر کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں زمین پہ پڑھ رہی کہہ رہے ہیں نیچے پڑھے تھوڑا سا اس کو پوٹ ہو تاکہ بہت دور تک جائے اب اس کے سامنے سے دیکھ لہا بھی جاتا ہے میکانک کے پاس اسے سیٹنگ کرواتا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ جل رہا ہے وہ دونوں جل رہی ہیں وہ والا نہیں جل رہا جاتے دیکھو وہ بل بند ہے حالکہ اس کے دونوں جل ہمارے ٹھیک ہے یہ ہے ہائی بیم یہ دیکھو وہ بالکل نیچے پڑھ رہی ہیں یا روڈ پہ دیکھ رہے ہو یہ تو وہ کہہ رہا ہے اس کو اوپر اٹھوا ہوتا ہے جب اوپر اٹھے گئے تو کیچڑ ہو رہی ہے شیٹ مین ابھی سروس کروا کیا ہوں یار والا اس سامنے سے ڈلوائی تھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جان لائٹیں ٹھیک رکھی تھی لیکن آپ نے اس کے کوروار چینج کروا ہے تو لائٹیں آؤٹ ہو گئی ہیں لیکن بٹا تو نے جو سیٹنگ کیا نا جان یہ دیکھ اس کا یہ لو بھی مولا بل پھر بند ہوئی ہے یہ پھر نہیں چلا میں نے چار بار اس کو خود ہی اپنے ہاتھ سے لگایا ہاں ابھی تو مطلب کلپ میں نے نیا ڈالیا وہ تو ریلیوی لے جو بولتے وہ بھی دیا لگوا ہے کیا کر رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو میرے کو لوگ پتے کیا بول رہے بڑے بھائی تھوڑے پیسے زیادہ دے دیتا میں نے بولا بھائی پیسے دی ہیں اس کو آہ یہ لائٹیں دیکھو ہیلے کی صحیح ہو جائے گا یہ چھوٹے پہ لگانے کوئی ہلکا سا کچھ کرنے جھگاڑ لگاو یار یہ دیکھ رہے ہو ابھی یار تم نے تو بھی لگایا تھا ہولڈر وہ لگایا تھا یہ نہیں لگایا تھا یہ نہیں لگانا پڑے گا ہے جل گیا یار حولڈر بھی جل گیا ہمارے دل جلے ہمیں پھپڑے جلے ہمیں حولڈر بھی جل گیا یار اور کیا جلا ہو ہے؟ ستنا جلا ہوئا فلار یہی جلا ہوئا ہے بھائی مزاق اڑا رہا ہے تو غریب ہوں دیکھو بھائی ہمارے دلوں میں ساتھ کھیل رہا ہے یہ بہر ہے اور کیا جلا ہوئا ہے بھائی وہ کہا ہے تھوڑی سی ٹیڑی جا رہی ہے گاڑی value could back سیدھا کریں گاڑی کو ابھی ہمیں زندگی پر ٹیڑے میڈے ہیں بتائیو بھائی اور دکھاؤ کیا کہہ رہے کون سے لہو ہے یہ بھی جل گیا یہ بھی جل گیا دونوں جل گیا ہم دونوں جل گیا ہم دونوں جل گیا ہم دونوں جل گیا یار یہ کیا ہو رہے وہ بھی جل گیا یہ بھی جل گیا کہہ رہے لوکل لگ جا ہم ہے اب تو تمہیں طرح ملتا یہی ہے نا مجھے پلادا جانا پڑے گا بھائی لگا بھائی یہ کہہ رہے آپ دیکھو کہاں تک لائٹ جا رہی ہے انہوں نے کہاں تک جا رہی ہے وہ کہہ رہے وہ لائٹ کھڑے گھاڑی وہ وہاں تک جا رہی ہے اس کی لائٹ اب یہ ہم دیمو دیں گے آپ کو بنوالوں ذرا ٹھیک طریقے سے نا اس کی سیٹنگ ویٹنگ کر لئے یہ پھر میں ڈرائب کر کے آپ کو دکھاؤں گا پہلے کا فرق میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد دیکھیں بھائی کتنا فرق پڑا ہائی بیم جلا کے تو آپ لوگوں خود واضح فقت ندر آئے گا بتانا کیا فرق پڑا یا نہیں پڑا بھائی کام کام شام سلیم بھائی دے تو آو سلیم بھائی آگئے بھائی کہہ رہے ملک صاحب آپ میں نے بلا ہاں 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 دے بھائی بھائی کیا خدمت کر رہے ہو بھائی بتا آپ چلو بھائی بھائی بتا بھی جن اکرے چلو بندے بیٹھے بھائی تو پھر وہی لگا رہے ہیں اس اچھا پھر وہی لگے رہنے دے اگر یہ لگانے ہیں تو میں نے بھی چلا رہا تھا پھر اسی کو لگاؤ تو چیٹنگ اسی کو کرا دیں کیا ہو بھائی آرے پھر ویسے ملے جو یہ تو ہر ہفتے مہینے بعد چلے ہوئے ہوتا ہے یہ میں نے اس کو بول ہے کوئی اچھا والا لے بڑھٹ یہ تو ہر مہینے جل جاتے ہیں پلاسٹو کیوں نے یہ گرم ہوتا ہے یہ اور پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے یہ سارے یہی ہیں سب کے سب یہی ہیں چھوڑو اس کو پھر پھر جل جائیں گے ویسے ہی چلیں جی تو بھائی سین یہ ہے کہ تمہارے بھائی نے فائنلی کام کروا لائٹوں شیٹ ہوگا کافی فرق پڑا ہے مجھے جو سامنے ہزار ہے کافی فرق پڑا ہے نا میں آپ کو بھی ڈیمو دکھاتا ہوں یہاں سے گاڑی کے اندر بیٹھتی بھی اور باہر سے بھی بہت زیادہ اٹھتی بہت زیادہ اٹھتی بہت زیادہ اٹھتی میں جا کے لائٹ دولے کے پاس چڑھ گئے میں نے بلا بھائی میں نے خرچہ مارا ہے آٹھ دس زار میں نے لگا چکے بلکہ زیادہ آٹھ ہزار پر کی فوگ لائٹس لی ہیں ساڑھے پانچ شہ ہزار پر کی میں نے ہیڈ لائٹس لی ہیں پھر بلپ لی ہیں اس نے پندرہ بیس ہزار پر خرچہ ہوگیا تو ابھی بھی گاڑ یہ ایسا لگر میں بائیک چلا رہا ہوں کیا فائدہ بلکہ یہاں روکوں میں چیک کرتا ہوں بلکہ بیس زیادہ سے بھی زیادہ ہے کیا میں نے وہ سامنے کی فرنڈ لائٹ جو ہیں اس کو بھی تو میں نے وہ کروایا تھا شیشہ ویشہ صاحب کروایا تھا تو آلماس پچی ہزار پر تک میں لگ چکا کہہ رہا اچھا چیک کرتا ہوں پھر ابھی کافی فرق پڑا ہے مجھے کہہ رہا یار میں جتنی کر ساتھ میں نے کر دی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا اماد رہا ہوں اچھا یہ minute شائٹہ بند ہے میں جنا رہا ہوں فوق لائٹ پہلے یہ ہے ہماری گاڑی کی فوق لائٹ이 گے plasma ہے اب میں جلا رہا ہوں اس کی loi light یہ ہے loi light rot olur ہماری گاڑی گے یہ دیکھو یہ فوق لائٹ بند کی میں نے اب یہ فوق لائٹ جل رہی ہے یہ loi light بن کر کے فوق لائٹ جل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہو اب یہ loi light اب دیکھے گا ہائی بیم جو میں نے ساڑھے پانچ آج پر کتنا فرق پڑا پڑا ہے نہیں پڑا آپ لوگ بتاؤ اب دیکھو یہاں سے دیکھو ٹھیک ہے اب ایچ آئی ڈی لاروں میں دیکھو ایچ آئی ڈی وہ سامنے بلڈنگ تک جا رہی ہے واللہ وہ بلڈنگ کا ہے وہ رہی بلڈنگ اب دیکھیں گا یہ دیکھو یہ دیکھ رہو اے بھائی فل آن فائر یہ ہیں لائٹیں کا کمال کتنی دور تک لائٹیں جا رہی ہیں گوڈ ریزلٹ اچھا ہے اس کی لائٹوں کا یار تو یہ تھا فائنل ریویو آپ کے سامنے یہ میں لائٹیں بن کی یہ فوگ لائٹ لگی ہیں میں نے فوگ لائٹ بھی بن کی اب میں خالی ہائی بیم جلاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہائی بیم جل رہی ہے یہ ہائی بیم اب آپ تو بتاؤ کیسا کام ہے پسند آیا نہیں آیا یہ ہائی بیم کا ریزلٹ ہے دیکھو لو لائٹ ٹھیک ہے اور تھرو کیسا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہائی بیم ہے یہ دیکھو نائس جا رہی نہیں جا رہی فل آن فائر ابھی بھی نیچے لگ رہی ہے اچھا لگا ہوا وقت جدائی کا یعنی الودائی کا ختم ہونے والا ہے تو بس اب انشاءاللہ گاری پر فوکس کریں گا آہستہ آہستہ اور اب سوچ رہوں کہ یار لائٹوں آہٹوں کا کام تو ہو گیا اب وہ جو ہے جس کی چھت وہ بلیک کروائیں گے لائٹوں پر جو ہے نا میں وہ پیپر لگواؤں یا نہیں لگواؤں سموک لگا پیپر ابھی لائٹوں تھوہ بہت اچھا ہے تو کیا پیپر لگوانے سے لائٹیں رکیں گی تو نہیں فرق پڑے گا نہیں سوچا یہ پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ باہر سے اس کی چھت کو بلیک کر دیا جائے گلوسی بلیک پل چم چماتی وی آئی پی اور پھر یہاں پہ کوئی سٹیکر لگائیں سامنے بونٹ پہ اور یہ اس کو اور اس کو بلیک کر دیں گاڑی اور لک کرے گی پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اندھر چلیں گے گاڑی کو بنائیں گے جو کہتے ہیں ملک یا تیری گاڑی ایسی ویسی وہ پھر بولیں ملک پلیز ایک بار رائٹ دے پلیز ایک بار اپنی گاڑی میں تو بٹھا دے ایسا کرنا یہ مشن ہے کچھ خواہشی زندگی میں رہ جاتی ہیں دھوری دیکھو کتنی ہوتی ہیں پوری کتنی رہتی ہیں دھوری چھوٹا موٹا شائر بھی ہوں بھائی چلیں اللہ آپ اس بنائیں گے نئے ویلوگ میں بہت سارا خیال رکھئے گا